مکانوں کے علاقے میں پہنچ گئے ہٹا کے اندر چلے گئے دروازے سے داخل ہوتے ہی چھوٹا سہن تھا سہن کو پارد کمرے تھے ایک کچھا کمرہ تھا اور دوسرا پکا پکے کمرے میں چھٹین کی چادروں کی تھی سائٹ میں بہچی خانہ اور غسل خانہ تھا سہن کے اس طرف والے حصے میں بیت الخلا تھا درمیان میں ایک ٹنکی رکھی تھی خاسم نے درمیان میں پردہ کھیج کر گویا پردے کا احتمام کر دیا اس طرف تین چار پائیاں پڑی تھی تک یہ بھی رکھے تھے خاسم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور تھکن ہو رہی ہے تو پاؤں پھیلا لو یہ تمہارا اپنا گھر ہے الہی بخش اور زدار خان بیٹھ گئے کچھ دیر دردر کی باتیں ہوتی رہیں پھر خاسم زدار کو بوجھ اٹھانے کے رموز سمجھانے لگا الہی بخش توجہ سے سنتا رہا وہ سوچ رہا تھا کہ کون جانے یہ باتیں بھی کام آ ہی جائیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا وہ لوگ تو اس وقت چونکے جب باہر سے کسی نے خاسم کو آواز دی استاد اوہ یہ لوگ بھی آ گئے خاسم نے کہا وہ پھر دروازے کی طرف مو کر کے پکارا آ جاؤ یارو تاٹ کا پردہ اٹھا اور سب سے پہلے مشتاق اندر آیا وہ کسی چیز کو کھینچ رہا تھا اور دوسری طرف سے رحیموں اس چیز کو دھکا دے رہا تھا خاسم اور دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے اتنی دیر میں وہ دو گندر آ گئے خاسم، الہی، بس اور زدہ خان کی آنکھیں پھیلی تھی وہ لوگ ایک ٹھیلہ لائے تھے وہ بہت ہی خوبصورت ٹھیلہ تھا ٹھیلے کو دیکھ کر خاسم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا وہ آگے پڑا اور ٹھیلے کو چھو کر دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی غیر حقیقی چیز ہو کیا دیکھ رہے ہو استاد یہ تمہارا ہی ہے نسار نے کہا نئے زندگی مبارک ہو استاد رحیمو بولا خاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ ٹھیلے پر ہاتھ پھیرتا رہا پھر رندی ہوئی آواز میں بولا تم لوگوں کی اس محبت کا شکریہ کیسے ادا کروں اس کی ضرورت نہیں استاد نسار نے اس کی بات کار دی خاسم کے بعد وہ سب سے سینئر تھا بس اللہ تمہیں اس ٹھیلے سے بہت رزق دے یہ دعا قبول ہو گئی تو سمجھو ہمیں ہماری محبت کا صلح مل گیا دوسرے مزدوروں کی آنکھیں بھی چمکنے لگیں اتنی محبت کا حقدار تو نہیں تھا یارو خاسم من من آیا تم تو اس سے بھی زیادہ کے خابل ہو استاد پر ہم سب لوگ غریب لوگ ہیں نسار بولا بس اب یہ ڈراما ختم کرو اور کھانا کھلواؤ عباس نے ماحول کو بدلنے کی کوشش کی لیکن خاسم تو کسے اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا وہ ٹھیلے پر ہاتھ پھیر رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں دیوار کے پار دور کہیں بہت دور دیکھتی محسوس ہو رہی تھی پھر اس نے سہرزدگی کیسی کیفیت میں ٹھیلے کو دھکیل کر آگے بڑھایا اور بے ساختہ آواز لگائی آلو بھنڈی بیگن توری لیلو سبزی والا اپنی آواز نے خود اسے بھی چونکایا وہ خجالت سے دھردھر دیکھنے لگا اس کے ہوتوں پر بے حد معصوم مسکراہت تھی استاد ایک آلو بیگن ابباس نے شوکی سے کہا لیکن پکے ہونے چاہیے روٹی کے ساتھ خاصم کو احساس ہو گیا کہ ان لوگوں کو بہت بھوک لگ رہی ہے آج آلو گوش ملے گا بیٹے اپنی شرمندگی سے کہ گیا ارے تم لوگ بیٹھو نا وہ سب بیٹھ گئے خاصم پردہ ہٹا کر اندر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ کی بنی ہوئی دو میزیں اٹھا لیا وہ اس نے چارپائیوں کے درمیان رکھ دی تم لوگ ہاتھ دولوں میں کھانا لارہا ہوں کھانے میں آلو گوشت تھا اور چنے کی بریانی تھی وہ سب کھانے پر ٹوٹ پڑے الہی بس کو پردے کی اوٹ سے جھاکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھی وہ ٹھیلے کو دیکھ رہی تھی اور آوازوں سے ان کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا الہی بس کو اس لمحے ان مزدوروں پر ٹوٹ کر پیار آیا انہوں نے اس گھر سے لے کر اتنی بڑی خوشی انہیں دی تھی اس گھر کو اتنی بڑی خوشی دی تھی بردن اٹھانے کے لئے خاسم کا وہ بیٹا آیا جس کا اس نے الہی بس سے تذکرہ کیا تھا دیکھنے میں وہ دس سال کبھی نہیں لگتا تھا کھانے کے بعد گپ شپ ہوتی رہی اس دوران ان لوگوں نے چائے پی پھر خاسم نے ان سے پوچھا اب کیا ارادہ ہے یہ تو ہمیں تم سے پوچھنا ہے استاد نسار نے کہا یہ تو معلوم ہو گیا کہ تم سبزی فروشی کا کام کرو گے ہاں تو اب پوچھنا کیا ہے صبح منڈی جاؤ گے ہاں خاسم نے اس بات میں سر ہلایا پھر اس وقت جاؤ گے صبح چار بجی جانا ہوگا تو پھر استاد ہم یہاں سے چلنے والے تو نہیں نسار نے کہا اس پر خاسم نے حیرت سے دیکھا اور پھر سب کو جن کے سر تائید میں ہل رہے تھے ہم تمہارے ساتھ منڈی چلیں گے نسار نے مزید کہا ہمارا رکنا مسئلہ ہو تو بات اور ہے ہم چلے جائیں گے چار بجے آ جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں بس تم لوگوں کو تکلیف ہوگی حاسم نے شرمندگی سے کہا اور پھر اس کی ضرورت کیا ہے ضرورت تو ہے اور ہم لوگوں کی تکلیف کی فکر مت کرو رحیمو نے کہا ہم تو رات جاگہ کریں گے چار بجے تک تاش کی پارٹی جمع گی یہاں پر تم لوگوں کو صبح کام پر صبح تو اتوار ہے استاد نسار بولا یہ بتاؤ تاش کی دو گھڑیاں ہیں تمہارے پاس ہاں ہیں تو لیکن یار منڈی چلنے کی ضرورت نہیں تم اس بات کو چھوڑو استاد تاش لے آؤ رحیمو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا حاسم اندر گیا اور تاش کی دو گھڑیاں لے آیا یہ وہ دو پارٹیوں میں تخصیم ہوئے اور ترپ چال کھیلنے لگے الہی بخش خاسم نسار اور رحیمو کے ساتھ تھا وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اندر بچے تو شاید سو گئے تھے لیکن خاسم کی بیوی نہیں سوئی تھی اسی کی بدولت ان لوگوں کو چائے ملتی رہی پھر اچانک آکھل کو خیال آیا کہ اب بس کریں استاد میرا خیال ہے کہ وقت ہو گیا ہے حاسم اور نسار نے آسمان کی طرف دیکھا وہاں ابھی رات کا اندھیرہ تھا ہاں وقت ہو گیا ہے نسار نے سر ہلاتے ہوئے کہا تم لوگ ہاتھ مو دھولو پھر چلتے ہیں حاسم نے کہا پندہ منٹ بعد وہ باہر نکل آئے باہر لگتا تھا کہ پوری کائنات سو رہی ہے وہ سنسان سڑک پر بے فکری سے دندناتے ہوئے چلتے رہے الہی برش نسار کے ساتھ خدم ملا کر چلنے لگا خاسم سب سے آگے تھا اور اسی کے ساتھ زوار چل رہا تھا نسار بھائی اچانک الہی برش نے سرگوشی میں کہا اب تم لوگ خاسم چچا کو سبزی فروٹ دلاؤ گے نا نسار نے سر گھما کر اسے دیکھا ہاں بخشے اس نے آہستہ سے جواب دیا الہی برش نے جیب سے تیس روپے نکال کر ہاتھ میں رکھ لیے وہ اس نے نسار کی طرف بڑھائے میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں نسار بھائی نسار نے اس کے ہاتھ کو دیکھا لیکن پیسے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا اس کی ضرورت نہیں ہے بخشے ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں ہم سب بہت عرصے سے اس موقع کے لیے رخم بچا رہے تھے یہ بات نہیں نسار بھائی میں تو تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں خاسم چاچا سے میرا بھی تعلق ہے نہیں بخشے ضرورت ہوتی تو ضرور لے لیتا تم میرا دل توڑ رہے ہو صرف اس لیے کہ میں تم میں سے نہیں ہوں الہی بخش نے دل گرفتگی سے کہا یہ بات نہیں ہے بخشے نسار نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا پر تو بھی تو مزدور ہے اور مزدور کا ہاتھ عام طور پر تنگ ہی رہتا ہے یہ تو وہی پیسے ہیں جو مجھے صرف تمہارے ہونے کی وجہ سے ملے ہیں ان پر تو میرا حق ہی نہیں تھا تم لوگوں نے زبردستی مجھے دے دیئے اب تم انہیں خبول نہ کر کے مجھے احساس دلا رہے ہو کہ میں بدرنگ ہوں تو پاگل ہو گیا ہے دیکھ بھائی تو بھی مزدور ہے اور ہم بھی یہ بڑا رشتہ ہوتا ہے ہمارے دکھ سکھ ایک ہیں مگر میری جان یہ معاملہ برادری کا ہے نسار کہتے کہتے رکا برادری کا بھی نہیں ٹولی کا معاملہ ہے ٹھیک ہے نسار بھائی الہی برش نے اداس لہجے میں کہا آئندہ میں اپنی حد میں رہوں گا نسار چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا لا پیسے دے اور اب مو مت لٹکا اس نے الہی برش سے نوٹ لے کر گنے وہ تیس روپے تھے نسار جانتا تھا کہ گزشتہ روز کی مزدوری میں حصہ بائیس روپے بنا تھا یعنی اس میں سے آٹھ روپے الہی برش نے اپنی جیب سے ملائے تھے جبکہ پچھلے روز اس نے کام بھی نہیں کیا تھا پورا دن بلکہ اب تک انہی لوگوں کے ساتھ ہی لگا رہا تھا نسار کا دل دکھنے لگا لیکن اب وہ الہی برش سے حجت بھی نہیں کر سکتا تھا اس نے خاموشی سے پیسے جیب میں رکھ لیے وہ سب سبزی منڈی کی طرف چلتے رہے منڈی دیکھ کر الہی برش حیران رہ گیا وہاں ایسی گہما گہمی ایسا حجوم تھا جیسے دن نکل چکا ہو خاسم اپنے تھوڑے تھوڑے کر کے بچائے ہوئے پیسے لایا تھا اور اسی حساب سے مال خریدنا چاہتا تھا نسار نے جو اسے پھلوں کی کئی پیٹیاں سبزی کے علاوہ دلائیں تو وہ حیران رہ گیا اس کے آنکھیں پھر بھی گئیں اس سب کی ضرورت نہیں تھی وہ ٹھیلہ بہت تھا وہ بڑھ بڑھ آیا بیکار باتیں مت کرو استاد رحیمو بولا واپسی کے سفر میں وہ لدے پھندے تھے اور بہت خوش تھے جیسے وہ سب ہی کوئی نیا کام شروع کر رہے ہوں گھر پہنچ کر انہوں نے ٹھیلہ دانے میں اس کی مدد کی اب سب بہت خوش تھے ہر شخص بسات بھر مشورے دے رہا تھا سبزیاں اور پھل لگ گئے تو ٹھیلہ بہت ہی خوبصورت لگمے لگا اس دوران سورج نکل آیا حاسم نے انہیں ناشتہ کر آیا سب نے ڈٹ کر چائے میں پاپے بھگو کر کھائے پھر چلنے کا وقت آ گیا حاسم کو ٹھیلہ لے کر نکلنا تھا اور اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا استاد ہمیں اجازت دو نسان نے کہا ہم اب چلتے ہیں تم بھی بسم اللہ کرو اللہ تمہیں کامیاب کرے حاسم امنوعیت بھری بھیگی آنکھوں سے ان سب کو تکتا رہا اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اسے احساس تھا کہ شکریہ بہت چھوٹا لفظ ہے ابباس نے بھرے ہوئے ٹھیلے کو ہلکے سے دھکیلا واہ استاد یہ تو پھول رہا ہے تمہارے تو مزے آگئے اس نے شوک لیجے میں کہا وہ دن اور رات الہی بخش کبھی نہیں بھولا جو اس نے مزدوروں کے ساتھ گزارا تھا اس نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا زندگی کو بہت ہی غریب سے دیکھا اور سمجھا تھا سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے ایک دوسرے کے لئے ان کی محبت دیکھی تھی محبت بس اسی بات پر وہ جنجلانے لگتا کیا مسئیبت ہے جس چیز سے بھاگ کر وہ کراچی آیا وہ یہاں بھی موجود ہے اسے یاد آیا کہ ایک بار اس کے باپ نے کہا تھا کہ محبت تو سب ہی کرتے ہیں بیٹا اور جو لوگ خود سے نہیں کرتے انہیں محبت کرنی پڑ جاتی ہے اچھا یہی ہے کہ محبت کی عادت ڈال لے اس سے اللہ بھی خوش رہتا ہے اور اپنا آپ بھی جو اپنی محبت نہیں کرنا چاہتا وہ بہت نقصان میں رہتا ہے جب وہ محبت پر مجبور ہوتا ہے تو بہت بے بس ہوتا ہے بہت تکلیف اٹھاتا ہے مزدوروں نے اس پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں شاید وہ محبت ان کی ضرورت تھی ان کا روزگار ان کے مفادات ان کے دکھ سکھ جو مشترک تھے پھر بھی وہ تھی تو محبت ہی ورنہ انہیں خاسم کے لیے اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی وقت نکل گیا تھا خاسم اب ان کے لیے بیکار تھا انہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس سے کوئی غرض نہیں تھی پھر انہوں نے یہ سب کیوں کیا محبت ہاں وہ محبت ہی تھی الہی بخش کو اعتراف کرنا پڑا خاسم کے سبزی فروٹ کے لیے پیسے تو اس نے بھی ملائے تھے تو کیا یہ بھی محبت تھی ہرگز نہیں انسیت یہ بھی نہیں تو پھر کیوں بہت غور کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس کی خودداری اور اس کی انہ کا معاملہ تھا اسے مزدوری کیے بغیر اجرت دی گئی تھی جو کہ اسرار کی وجہ سے اسے لینی پڑی تھی وہ اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا کہ کسی بھی بہانے سے اس میں مزید اپنی رقم ملا کر انہیں لوٹا دے اور بہانہ بھی مویسر ثابت ہوا کیا وہ محبت کی اہلیت ہی نہیں رکھتا اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کبھی اس نے کسی سے محبت کی ہو لیکن نہیں اسے تو شاید ماں باپ سے بھی محبت نہیں تھی کراچی آنے کے بعد اس نے اببہ کو صرف ایک خط لکھا تھا اور گھر کے لوگ اسے کبھی یاد بھی نہیں آتے تھے وہ یہاں خوش تھا اس دن کے بعد سے محبت الہی بخش کے سر پر سوار ہو گئی صبح صویرے اپنے ٹھکانے پر آ کر بیٹھ جاتا تو گردو پیش کی ویرانی اور اپنی تنہائی میں وہ محبت اور عشقے بارے میں سوچتا رہتا اسے باپ کی باتیں یاد آتی گردو پیش میں زندگی بیدار ہوتی تو وہ چونکتا اور اس پر غور کرتا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کے بارے میں کیوں سوچتا رہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ محبت ہی کر لے در حقیقت وہ خوف زدہ تھا باپ کی بات کے حوالے سے اسے خوف آتا تھا کیا محبت نہ کرنے کی سزا میں اسے ایسی محبت ہوگی کہ جو اسے مجبور اور بے بس کر کے رکھ دے گی اور یہ سوچتا تو لرس جاتا وہ عشق اور محبت سے گھبرا کر ہی تو گھر چھوڑ کر بھاگا تھا لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے پردیس میں محبت ہوگی جس کے سامنے وہ بے بس ہو جائے گا اور یہ محبت کے خلاف مضاہمت کا رد عمل ہوگا یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے ملک نے ٹھیک ہی کہا تھا الہی بخش اسے بھول گیا تھا لیکن پھر ایک روز کالج کا پروفیسر آ گیا اور اس نے اسے ملنگ کی یاد دلا دی صبح صویرے آ کر سنسان فٹ پات پر بیٹھنے والا الہی بخش جو زندگی کے بارے میں سوچا کرتا تھا اس صبح مسترب تھا اور اس کی سمجھ میں استراب کی وجہ بھی نہیں آ رہی تھی وہ اٹھ کر ادھر ادھر ٹھہلتا رہا گرد و پیش میں زندگی سوئی ہوئی تھی کہیں کوئی بھی نہیں تھا ٹہلتے ہوئے واپس آنے کیلئے پلٹا تو وہ کسی سے ٹکرا گیا پیوند لگا سفید کرتا پجاما پہنے ہوئے وہ شخص پہلی نظر میں اسے بھکاری لگا اس کے بال بہت بڑے ہوئے تھے گندھوں تک آ رہے تھے بڑی بڑی سرک آنکھیں تھیں سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی عمر کا اندازہ لگانا ناممکن تھا بلکہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بڑا ہے یا جوان جوان ہے یا ادھر عمر ایک پل میں اسے اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا دیکھ کے چل اس شخص نے اسے ڈانٹا آدمی کو اپنی راہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ چل کہاں رہا ہے الہی بخش نے سمجھ دیا کہ وہ شخص بھکاری نہیں ہے ماف کیجئے گا بابا اس نے معذرت کی بھگوڑوں کو مافی نہیں ملتی اندھے اس شخص نے گرج کر کہا بھاگنا تھا تو آنکھیں بھی کھلی رکھی ہوتی بھاگتے بھاگتے بیج بزار میں آ بیٹھا یہاں تو کوئی بھی جھولی میں وہ چیز ڈال دے گا جس سے تو بھاگ رہا ہے الہی بخش سہم گیا کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ بات ٹھیک ہے پر میں تو بھگوڑا نہیں ہوں بابا اس نے ڈرتے ڈرتے کہا بھاگتے بھاگتے پردیس آ گیا پھر بھی کہتا ہے کہ بھگوڑا نہیں ہوں اب الہی بخش کی سمجھ میں بات پوری طرح سے آنے لگی جس کے پیروں سے بھوربان دیے گئے ہوں وہ ڈوبنے سے نہیں بچتے تجھے بھی ڈوبنا ہے ڈوب کر رہے گا پھر میں کیا کروں بابا الہی بخش نے بے بسل سے پوچھا دیکھ کر خدموں کے نیچے کون سا راستہ ہے مذہوب نے نرم لہجے میں کہا دیکھے گا تو موں کے بل نہیں گرے گا راستہ بدلنے کا تجھے اختیار نہیں نظر نیچی رکھنے میں ہی آفیت ہے نظر اٹھانا مت اٹھائے تو خاموشی سے ڈوب جانا شکایت نہ کرنا مذہوب اپنے راستے چل دیا مگر وہ خدم پڑھنے کے بعد پلٹا بس نظر جھکائے رکھ اس نے کہا لیکن یہ تجھ سے ہوگا نہیں اب الہی بخ جیسے سہر زدہ ہو چکا تھا اس نے پوچھا آپ کون ہیں بابا عاشق ہوں پروفیسر ہوں ایکٹر ہوں تجھے کیا مذہوب نے کچھ ایسی کیفیت میں کہا کہ ہر لفظ کی ضرب الہی بخش کو اپنے دل پر پڑتی محسوس ہوئی خوامخہ بے بات اس کی آنکھوں میں آنسوں آگئے تو اپنی دیکھ مذہوب اپنی ہی کہہ جا رہا تھا اور سوچ کے تیری فکر اوروں کو کیوں ہیں پچھلے کو بھول گیا نا الہی بخش مذہوب کو جاتے دیکھتا رہا وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون تھا اور وہ ملنگ ایبٹ آباد والا مجھ سے ان کا کیا تعلق ہے یہ سوال ایبٹ آباد میں بھی اسے الجھاتا تھا پھر وہ یہ سوچ کر پرسکون ہو جاتا کہ وہ اببہ کی باتیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اس لیے سزا کے طور پر زیادہ پیچیدہ باتیں کرنے والا اس پر تھوپ دیا گیا ہے مگر کہاں سے کس نے تھوپا اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا الہی بخش کو پہلی نظر میں عشق ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں اس کا خمیر ہی عشق کی مٹی سے اٹھا تھا لیکن یہ عشق کہاں کس جگہ کس انداز میں ہوا اس پر مزید حیرت کی جا سکتی ہے الہی بخش کو ایک بڑا کام ملا تھا جو اس نے چار دن میں نمٹایا تھا اجرت کے علاوہ انعام بھی ملا تھا لہٰذا جیب بھری تھی وہ بے فکروں کی طرح مس بیٹھا تھا صبح سے کام نہیں ملا تو اس کی پروا بھی نہیں تھی اس روز وہ کام کرنا چاہتا بھی نہیں تھا البتہ کام مل جاتا تو وہ انکار بھی نہ کرتا یہ مزدوری کے اصول کی بات ہے ورنہ دل تو اس کا یہی چاہا تھا کہ اس روز گھر بیٹھ کر آرام کرے چار دن کی تھکن اتارے لیکن اپنے کام میں نوکری سے زیادہ پابندی کرنا پڑتی ہے الہی بھر جانتا تھا کہ یہ آزادی کی حیمت ہے اسی لئے وہ معمول کے مطابق اپنا محنت کا شوکیس لگائے بیٹھا تھا شام ہو گئی تارک روڈ کی رونک اپنے شباب پر تھی الہی بخش کو یہ وقت بہت اچھا لگتا تھا عام طور پر وہ اسی رونک کی خاطر دیر تک رکا رہتا کسی دن تھکن بہت زیادہ مجبور کرتی تو شام کو جلدی گھر چلا جاتا ورنہ رات کا کھانا کھا کر ہی جاتا وہ اپنے معمول کے مطابق نظرے جھکائے بیٹھا تھا نظرے وہ کم ہی اٹھاتا تھا اچانک اسی جگہ جہاں اس کی نظرے جمی تھی ایک شاپنگ بیک گرا اور اس طرح کہ اس کی تمام چیزیں بکھر گئیں کچھ کپڑے تھے کچھ بارپن اور کچھ ایسی چیزیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ساتھ ہی ایک سوریلی آواز سنائی دی او مائی گاڈ الہی بخش نے سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا وہ بے حض حسین لڑکی تھی عمر اٹھارہ انیس کے لگ بگ ہوگی اس کا چہرہ کندن کی طرح دمکتا ہوا تھا آنکھیں کٹوروں سی تھی نکوش ایسے تھے جیسے بڑی نساقت اور نفاست سے تراشے گئے ہوں بالائی ہونٹ کے اوپر پسینے کے خطرے یوں چمک رہے تھے جیسے صبح کے وقت گلاب پر شبنم اور جسم جیسے سانچے میں تیار کیا گیا تھا لڑکی کے ہونٹ یوں کھلے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی تک پکا رہی ہو او مائے گاڈ الہی برش اسے ٹکٹکی باندے دیکھتا رہا اسے اس لڑکی کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ رنگ کے ڈبے اور برش لگائے ایک فٹ پات پر بیٹھا ہے اور وہ زمان و مکان سے ماورہ ہو گیا تھا اب دیکھ کیا رہی ہو اٹھاؤو نا اس آواز نے الہی برش کو چوکا دیا پہلی بار اسے احساس ہوا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی اور بھی ہے وہ ایک مومر خاتون تھی ان کے چہرے پر اور آنکھوں میں برہمی تھی الہی برش کو احساس ہو گیا کہ وہ جس طرح لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ لڑکی کی ماں نے دیکھ لیا ہے اور ظاہر ہے اسے یہ بات اچھی نہیں لگی ہے الہی برش نے نظر جھکا لیں اب اس کے سامنے لڑکی بکھری ہوئی چیزیں اٹھا رہی تھی وہ شرم سار تھا کہ اس نے ایسی مایوب حرکت کی ابھی سمیٹھتی ہوں ممی اس نے لڑکی کی سریلی آواز سنی اگلے ہی لمحے لڑکی جھکتے ہوئے خود اس کی نظروں کے فوکس میں آئی اور یوں آئی کہ اس کے دل کی دنیا زیرو زبر ہو گئی لڑکی کا آنچل دھلک گیا جیسے دہکتے ہوئے لفظوں کی کوئی کتاب کھل گئی ہو وہ نظارہ الہی بخش کیلئے بلکل نیا تھا وہ اسے اچھا بھی نہیں لگا لیکن دل چاہا کہ دیکھتا ہی رہے اسے اپنے کانوں کی لوئیں انگارہ ہوتی اور چہرہ تم تماتا محسوس ہوا تب اس سے گھبرا کر اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے لڑکی کی ماں شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ گھبرا کر سامنے دیکھنے لگا اسی لمحے اسے اپنا بہت چھوٹا بہت ہی حکیر محسوس ہو رہا تھا جانے کب تک وہ یوں ہی سامنے دیکھتا رہا اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھڑ جائے اور وہ اس میں سما جائے نظریں ہٹیں تو اسے پتا چلا کہ وہ دونوں جانے کب کی جا چکی ہیں اس نے اتمنان کی سانس لی اور نظریں جھکا دیں لیکن اس کا اتمنان وقتی ثابت ہوا اس کی جھکی ہوئی نظروں کے سامنے لڑکی کا چہرہ ابر آیا اور وہ جیسے تصور نہیں جیتا جاکتا سانس لیتا چہرہ تھا کہ وہ ہاتھ بڑھائے اور چھو لے اس نے سر جھٹکا تو لڑکی کی ماں کی شرر بار نگاہیں سامنے آ گئیں اس نے گھبرا کر سر گھمایا تو وہ نظارہ سامنے آ گیا جس کی تپش وہ اب تک محسوس کر رہا تھا اس نے اسے جھٹک نگی لیے پل کے جھپ کی تو لڑکی کا چہرہ پھر سامنے تھا اب تو ان تینوں جھلکیوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی پھر ان میں سے شرر بار نگاہوں والی جھلک جیسے کسی خودکار طریقے سے خارج ہو گئی اور کچھ دیر بعد صرف لڑکی کا چہرہ ہی رہ گیا جو نظروں کے سامنے سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا وہ اسی طرح بیٹھا رہا پھر اس نے ایک رہگی سے وقت پوچھا سن کر اسے یقین ہی نہیں آیا کہ سوہ آٹھ بچ چکے ہیں لیکن یہ سچ تھا کہ رات ہو چکی تھی الہی بخش کو حیرت اس پر بھی تھی کہ اسے اب تک بھوک ہی نہیں لگی تھی عام طور پر وہ آٹھ بجے کھانے سے فارق ہو جاتا تھا اور یہ بات تو بالکل ہی ناخابر یقین تھی کہ اس نے اتنا وقت یوں ہی بیٹھے بیٹھے صرف وہ چہرہ دیکھتے گزار دیا ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اس کے تصور میں تو کبھی اببہ اور امہ کے چہرے بھی نہیں آئے تھے بہرحال وہ اٹھ گیا یہ بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ بات اس کی سمجھ میں ابھی نہیں آئی تھی کہ اسے محبت ہو گئی ہے بھوک نہیں تھی پھر بھی وہ ہوتل میں چلا گیا بھوک ہو نہ ہو کھانا کھانا ضروری ہے آدھی رات کو گھر میں بھوک لگی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا یہ سوچ کر وہ کھانا زہر مار کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن چند اکموں سے زیادہ اسے کھایا ہی نہیں گیا یہ بھی غیر معمولی بات تھی ورنہ بھوک اسے ہمیشہ بہت اچھی لگتی تھی اور وہ کھانا بھی تبیت سے کھاتا تھا پھر یہ بے رکبتی کیوں جبکہ اس کی کوئی ظاہری وجہ بھی نہیں تھی پورا دن اپنے معمول کے مطابق گزرا تھا دوپیر کا کھانا ہمیشہ کی طرح ساڑے بارہ بجے کھاتا تھا اور ہر روز اسے ہی شام سات بجے بھوک لگنے لگتی اور آٹھ بجے تک وہ رات کا کھانا کھا لیتا تھا اسی الجھن میں وہ گھر پہنچ گیا اسے احساس تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی بن بلایا انقلاب آ چکا ہے گھر میں رہنے والے ساتھیوں سے بھی اس نے اس روز کوئی گپ شپ نہیں کی ان کے ساتھ تاش کے لیے بھی نہیں بیٹھا بہانہ اس نے یہ کیا کہ تھکن کی وجہ سے نیند آ رہی ہے لیکن در حقیقت اس کی آنکھوں میں نیند کا نامنشان بھی نہیں تھا وہاں تو بس ایک زدی چہرہ جم کر بیٹھ گیا تھا وہ آنکھیں بند کیے لیٹا اس چہرے کو تکتا رہا اسے نیند بھی ہمیشہ بہت اچھی آتی تھی گہری اور پرسکون نیند اببہ جب بھی اسے جگانے کی کوشش کرتے تو جنجلا جاتے یہ لڑکا کیسا بے خبر سوتا ہے وہ امہ سے کہتے کوئی آ کر اسے کارٹ بھی ڈالے تو اسے پتا نہ چلے کیسے باتیں کرتے ہو امہ خفا ہو کر کہتی کہ سو سمجھ کر دو لفظ مو سے نکالا کرو تو یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے بچپن ہی سے مدہور سوتا ہے یہ تو امہ کہتی اور یہ تو ایسا وقت پر سونے اور اٹھنے والا ہے کہ کانٹوں پر لیٹ کر بھی سو جائے اور اب وہ مدہور سونے والا اپنے وقت پر کانٹوں پر بھی سو جانے والا الہی بخش وقت گزر جانے کے بعد بھی جاگ رہا تھا تاش کی محفل کب کی ختم ہو چکی تھی سب لوگ کب کے سو چکے تھے رات کا مخصوص سکوت تاری تھا اور وہ کروٹے بدلے جا رہا تھا آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ سامنے آ جاتا آنکھیں کھولتا تو بے چین ہونے لگتی وہ جنجلاتا اپنے بال نوشنے کو سر پیٹنے کو جی چاہتا بس آنکھیں بند کرنے سے سکون ملتا تھا اور آنکھیں بند کرتے ہی وہی چہرہ وقت بہت آہستہ آہستہ گزرتا رہا رات کی سانسیں اکھڑتی گئیں وہ مزمل ہوتی گئی لیکن الہی بخش کو نین نہیں آئی وہ آنکھیں کھولتا تو جلتا کرتا اور جنجلاتا آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ اسے پرسکون کر دیتا مگر پھر بے بسی کا احساس ستانے لگتا اپنی خوشی سے جاگنے کی اور بات ہے لیکن یوں وہ کبھی نہیں جاگا تھا یہ کیسی بے بسی ہے اسی لمحے فجر کی آزان شروع ہو گئی اور یہ اس کے معمول کے مطابق اٹھنے کا وقت تھا لیکن وہ اٹھا نہیں یہ کیسی بے بسی ہے اس نے دھورایا اللہ بہت بڑا ہے معزن پکار رہا تھا یہ کیسی بے بسی ہے الہی بخش بڑھ بڑھا رہا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں سو کیوں نہیں سکتا یہ کیسی بے بسی ہے آؤ نماز کی طرف آؤ بھلائی کی طرف یہ سب کیا ہے میں اتنا بے بس کیوں ہو گیا ہوں نماز نین سے بہتر ہے یہ کیسی بے بسی ہے معزن نے آخری بار اللہ کی قبرائی کا ورد کیا کہ اس کے سوا کسی معبود کے نہ ہونے کا اعلان کیا اس کے ساتھ ہی ایسا سکوت تاری ہو گیا جیسے پوری کائناہ ساکت ہو گئی ہو چند لمحوں کے اس سکوت نے الہی بخش کو اس کے سوال کا جواب دے دیا اس کے کانوں میں اببہ کی آواز گنجی جو لوگ خود سے محبت نہیں کرتے انہیں محبت کرنی پر جاتی ہے جو آدمی محبت کرنا نہیں چاہتا وہ بہت نقصان میں رہتا ہے جب وہ محبت پر مجبور ہوتا ہے تو بہت بے بس ہوتا ہے بہت دکھ اٹھاتا ہے وہ تو یہ بیبسی اسی لیے ہے الہی بخش نے خود سے کہا اس لمحے اسے پوری طرح ادراک ہو گیا کہ اسے محبت ہو گئی ہے محبت پہلی نظر میں اور ایک ایسی لڑکی سے جس کا وہ کسی طرح سے ہمسر نہیں ہے وہ دولت مند گھرانی کی فیشنبل لڑکی تھی جبکہ وہ ایک دہاتی مزدور تھا اس نے سمجھ لیا کہ اسے باپ کی بات نہ ماننے کی محبت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کی سزا محبت کی ہی شکل میں دی گئی ہے اب وہ بے بس و مجبور رہے گا نہ اپنی مرضی سے کھا سکے گا نہ اپنی مرضی سے سو سکے گا اچانک یہ اسے تمانیت کا احساس ہونے لگا اس نے سوچا یہ تو بس چند روز کی سزا ہے اب وہ لڑکی کہاں مل سکے گی وہ تو شاید زندگی میں کبھی نظر بھی نہ آئے چند روز بعد وہ سب کچھ بھول جائے گا بلکہ ممکن ہے آج ہی لیکن کوئی نامعلوم حص سے بتا رہی تھی کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں وہ اٹھ کر بیٹھ گیا بیت الخلا سے آنے کے بعد ٹنکی کے سامنے ہاتھ دونے بیٹھا تو اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ وضو کر رہا ہے احساس ہوا تو پہلے اسے حیرت ہوئی پھر پشتاوا سر میں ڈنک مارنے لگا وہ تو ہمیشہ اسی وقت جاگتا رہا ہے پھر کیوں اسے نماز کا خیال نہیں آیا اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا اس کے خدم مزید کی طرف اٹھ رہے تھے محبت اسے نماز کی طرف لے جا رہی تھی محبت اسے نماز کی طرف لے جا رہی تھی دن سوس روی سے گزرتے رہے الہی بخش ہر روز اپنی امید کو آنے والے کل کے سپورت کر دیتا اس کی دلیل معقول تھی جسے اب کبھی ملنا نہیں دل کب تک اس کی محبت میں گرفتار رہ سکتا ہے کب تک آنکھیں اسے ایک جھلک کے آکس کو بچا سکیں گی مگر معاملہ برعکس تھا محبت کی دیوانگی ہر روز فضوتر ہوتی جا رہی تھی مگر آنکھوں میں گہرا آکس ہوتا جا رہا تھا دو مہینے اسی طرح گزر گئے تو الہی بخش نے حقیقت تسلیم کر لی اس نے مان لیا کہ بات اگرچہ آگے بڑھنے والی نہیں ہے لیکن یہ روک عمر بھر کا معلوم ہوتا ہے اسے احساس تھا کہ وہ خود بدل گیا ہے اس کے معاملات بدل گئے ہیں سب کچھ بے ترتیب ہو گیا تھا بھوک لگتی تو وہ کھانا کھا لیتا نہ لگتی تو نہ کھاتا نیند آتی تھی مگر پہلے کی طرح نہیں وہ اب بے صد ہو کر نہیں سوتا تھا وہ خوش مزاج بھی نہیں رہا تھا بہت کم آمیز ہو گیا تھا وہ کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا گھر کے ساتھی بھی اس سے شاکی رہنے لگے مزدوروں کی ٹولی نے بھی اس میں تبدیلی محسوس کر لی تھی اس لڑکی کی دیت کو دو ماہ ہوئے تو الہی بخش نے شکست تسلیم کر لی مزید ایک ماہ گزرا تو اس میں ایک اور تبدیلی آئی تسلیم کے بعد سپردگی کا مرحلہ آیا اس نے خود کو اس محبت کے سپرد کر دیا جو اس خود بھی اسے ناقابل یقین حماقت لگتی تھی اس کے ساتھ ہی اس کی تنک مزاجی رخصت ہو گئی وہ آدم بزار نہیں رہا مزاج میں بلا کی نرمی اور حلیمی آ گئی اس کا لہجہ نرم اور آواز شیری ہو گئی اس کی متحمل مزاجی بھی بڑھ گئی کم گو اور کم آمیز وہ اب بھی تھا مگر کوئی مخاطب ہوتا تو وہ بڑی توجہ سے بات سنتا اور بے حد رسان سے جواب دیتا اس کی آنکھوں کی چمک بھی بڑھ گئی تھی اس سے آنکھ ملا کر بات کرنا اب آسان نہیں رہا تھا یہ الگ بات ہے کہ وہ عمومن نظرے اٹھا کر بات ہی نہیں کرتا تھا سب سے زیادہ مزدوروں کی ٹولی اس کی تبدیلیوں پر حیران تھی وہی اس سے سب سے خریب سے دیکھ بھی رہے تھے نظرے جھکا کر بازار کی رونک سے لطف اندوز ہونے والا الہی بخش اب نظرے اٹھا کر اس رونک کو دیکھتا بلکہ ٹٹولتا تھا وہ دور نزدیک ہر چہرے کو غور سے دیکھتا جیسے اس سے کسی خاص چہرے کسی خاص شخص کی تلاش ہو اگر اس کی نگاہوں میں معصومیت نہ ہوتی تو وہ یہی سمجھتے کہ تارک روڈ نے اسے خراب کر دیا ہے پہلے تو وہ عورتوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا حالانکہ دل میں گدگدی کرتے ہوئے گزرنے والے خوشبو اور چھو کر گزرنے والے لباس کی سرسراہٹوں کے سامنے مدافعت کرنا آسان نہیں ہوتا اب وہ عورتوں لڑکیوں کو خاص طور پر دیکھتا مگر اس کی نظروں میں معصومیت اور ایک بے نام سے تجسس کے سوا کچھ نہ ہوتا دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کام میں اس کی دلچسپی کم ہوئی ہے کام آتا تو وہ زیادہ مزدوری طلب کرتا اس سے اندازہ ہوتا کہ وہ کام سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے وہ اٹھ کر ادھر ادھر گھومتا باتیں کرتا تھا مگر اب وہ بس اپنی جگہ بیٹھا خریداری کے لیے آنے والوں کو تکتا رہتا مزدور بہت پریشان تھے نسان نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ ساری علامات عشق کی ہیں ضرور اپنے محلے میں سے کسی سے عشق ہو گیا ہے دوسروں کے دل کو بھی یہ بات لگتی تھی مگر ایک بار الہی بخش کے ساتھ رہنے والا کرامت اس سے ملنے آیا تو مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا نسان نے کرامت سے بھی یہی بات کہی نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کرامت نے شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا وہاں تو صرف سونے کے لیے آتا ہے رات نو بجے کے غریب گھر پہنچتا ہے اور فوراں ہی سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے صبح سات بجے یہاں آنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے اس نے تو کبھی کسی پڑوسی کی صورت ہی نہیں دیکھی یہ کسی پڑوسن سے عشق کیا کرے گا نسار کا مو حیرت سے کھل گیا وہ تو اسی ایک امکان پر تکیہ کیے بیٹھا تھا وہ اس طرح سے رد ہوا تو اس کی عقل ہی جواب دے گئی چند امہیں بعد اس نے سمحل کر کہا تو پھر ہم لوگوں کا خیال ہے کہ یہی پر کوئی چکر چلا ہے کرامت نے آنکھ دباتے ہوئے کہا یہاں نسان نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا یہ تو پیارے بھائی جادو نگری ہے یہاں کوئی عشق نہیں کر سکتا یہ تو ریتیلا میدان ہے جہاں پھول نہیں کھل سکتے پھول آتے ہیں جادو اسے یہ باغ بن جاتا ہے پھول چلے جاتے ہیں تو پھر میدان اور ریت یہاں عشق کیسے ہو سکتا ہے تم لوگ کام پر کس وقت آتے ہو کرامت نے پوچھا ساڑھے نو بجے زیادہ جلدی آگئے تو نو بجے لیکن یہ بخشا سات بجے گھر سے نکلتا ہے ساڑھے سات بجے یہاں آ جاتا ہوگا اس وقت تو یہاں اُلُو بول رہے ہوتے ہیں مشتاق بولا اس وقت تو یہاں اُلُو بول رہے ہوتے ہیں مشتاق بولا تو یہ بخشا یہاں اتنی دیر کیا کرتا ہے کرامت نے سوال اٹھایا میرا تو خیال ہے کہ ایسے ہی وقت میں یہاں کوئی چکر چلا لیا ہے اس نے مگر یہاں تو کوئی ہوتا ہی نہیں اچھو نے کہا ارے یہاں فلیڈ بھی تو ہیں کرامت نے آنکھ مارتے ہوئے کہا لیکن پورے دن اسے کسی فلیڈ کی طرف متوجہ ہوتے نہیں دیکھا ابباس بولا ایسی کوئی بات ہوتی تو نظر میں ضرور آتی یہ بخشو ہے بہت گہرا آدمی راست چھپانا اسے آتا ہے نسان نے گہرا سانس لے کر کہا خیر میں خود دیکھوں گا کسی دن محفل برخواست ہو گئی کرامت پھر کسی دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا الہی بخش کو اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کتنے پریشان ہو رہے ہیں اسے پتا کیا چلتا وہ تو سرشاری کی عجیب ہی کیفیت میں تھا اسے دوسروں کو دیکھنے اور سمجھنے کا ہوش ہی کہاں تھا یہ کیا کم تھا کہ اس نے ایک اہم بات سمجھ لی تھی وہ یہ کہ اسے پہلی نظر میں عشق ہو گیا ہے اب تو اس کے دل میں اببا کی بات کا خوف بھی نہیں تھا یہ خیال ہی دل سے نکل گیا کہ یہ محبت سزا ہے وہ سوچتا اگر یہ سزا ہے تو اتنی سخت سزا بھی نہیں ہے اس میں تو عجیب مستی بے خودی ہے اپنا آپ اچھا لگنے لگا ہے ہاں کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے ایک خلش ستاتی کاش وہ اس لڑکی کو پھر دیکھ سکے مگر وہ فوراں ہی اس خلش کو جھٹک دیتا اس نے خود سے بہت طویل بحث کی تھی اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنا اس کے لیے جاننا اس کے لیے بہتر نہیں سادہ سی حقیقت یہ تھی کہ محبت اپنی جگہ لیکن وہ لڑکی اس کے لیے نہیں ہے وہ حیثیت اور مرتبے میں اس سے بہت اپر ہے وہ مختلف ماحول کی لڑکی ہے اس سے بہتر تو شاید اس کے ملازم ہوں گے سو الہی بخش مطمئن تھا کہ اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں اسے احساس بھی نہیں تھا کہ غیر شعوری طور پر وہ اس کی جسجو کر رہا ہے خود کو سمجھنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے بعض اوقات تو آدمی کو برسو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا چاہتا ہے اس نے تھوڑا سو غور کر لیا ہوتا تو بات اس کی سمجھ میں آ جاتی مگر اسے تو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اب نظرے جھکا کر نہیں بیٹھتا بلکہ نظروں سے چہرے کے حجوم کو کھنگالتا رہتا ہے اپنی کسی تبدیلی کا احساس انسان کو خود نہ ہو تو دوسرے احساس دلا دیتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا الہی بخش کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ ایک گھر میں ساتھ رہنے والوں کے لیے اور مزدوروں کی ٹولی کے لیے کیسا پیچیدہ مومہ بن گیا ہے کوئی دو ہفتے بعد کرامت پھر آیا اس روز الہی بخش کو کام مل گیا تھا وہ موجود نہیں تھا کیا رہا استاد میری بات درست نکلینا کرامت نے نصار سے پوچھا نہیں ایسا نہیں ہے نصار نے کہا میں تین دن ساڑھے سات بجے صبح یہاں آ کر دیکھا وہ کچھ بھی نہیں کرتا سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے میں نے اسے ایک منٹ کے لیے بھی یہاں سے اڑتے نہیں دیکھا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ وقت کیسے گزار لیتا ہے مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا تو پھر کرامت نے مایوسی سے کہا اور کیا بات ہو سکتی ہے بات تو یہی ہے لیکن یہ چکر کہاں چلا ہے یہ سمجھ نہیں آتا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ گھر کی طرف تو یہ ممکن ہے ایسا سوچنا بھی نہیں اور یہاں بھی یہ ممکن نہیں نصار نے کہا ٹھیک ہے اب میں خود اس سے بات کروں گا لیکن اس سے اگلوانا آسان نہیں ہوگا استاد کرامت بولا ہم سب ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں میں کچھ اگلواؤں گا نہیں نصار نے کہا میں صرف اسے احساس ذلواؤں گا کہ بہت لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا کوئی چکر ہے بس پھر اس کی نظرے ہی کسے دن پورا بھید کھول دیں گی وہ زبان سے تو نہیں نظروں سے یہ بات بتا دے گا واہ استاد یہ ترکیب تو زوردار ہے کرامت نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا تین دن بعد نصار الہی بخش کے پاس آ بیٹھا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا خدموں کی چاپ سن کر الہی بخش نے سر اٹھایا اور سامنے سے گزرنے والی لڑکیوں کے چہروں کو غور سے دیکھنے لگا نصار نے کچھ دیر اسے موخہ دیا پھر اچانک بولا تو نے جواب نہیں دیا میری بات کا الہی بخش نے چونک کر اسے دیکھا کون سی بات نصار بھائی تو تو میری بات سن ہی نہیں رہا تھا نصار نے خفگی سے کہا ماف کرنا نصار بھائی آج کل میرے ساتھ یہی ہوتا ہے دھیان ہر جاتا ہے ادھر ادھر ایسا کیوں ہوتا ہے بخشے پہلے تو نہیں ہوتا تھا پتہ نہیں نصار بھائی مجھے خود معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے معلوم نہیں ہے یا بتانا نہیں چاہتا نصار نے کہا ایسی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں چھپاؤں ہوتی ہیں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں نصار نے مربیانہ انداز میں کہا جس عمر میں تو ہے اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں اس بار الہی بخش اپنے چہرے کی تمتماہت پر خابو نہ پاسکا وہ تمتماہت نصار نے بھی دیکھ لی میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے نصار بھائی اچھا ایک بات بتاؤ یہ تم گزرنے والوں کو اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہو نصار نے اچانک جملہ کیا الہی بخش ہل کر رہ گیا اسے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس اتنے غور سے دیکھتے ہیں یہاں بیٹھ کر کوئی اور کیا دیکھ سکتا ہے نصار بھائی اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا لیکن پہلے تو لوگوں کو ایسے نہیں دیکھتے تھے مجھے تو خیال نہیں اور خاص طور پر عورتوں اور لڑکیوں کو نصار نے کاٹ دار لہجے میں کہا اس بار تو الہی بخش کے وجود میں بھونچال آ گیا نہیں نصار بھائی کسی کو تلاش کرتا ہے تو اس بار نصار نے مشقانہ لہجے میں پوچھا الہی بخش کا جی چاہا کہ اطراف کر لے یوں بوجھ بھی ہلکہ ہو جاتا جو اب تک وہ تنہا اٹھائے ہوئے تھا لیکن اس صورت میں اسے پوری بات بتانی پڑتی اور وہ سب کچھ اب خود اسے مزہ کا خیز لگ رہا تھا وہ نصار کو بتانا نصار دوسروں کو بتاتا پھر اس کا مزاق اڑاتا چنانچہ اس نے زبردستی کی ہسی ہستے ہوئے کہا یہ تمہارا وہم ہے استاد ایسی کوئی بات نہیں نصار خاموش ہو گیا زیادہ دباؤ ڈالنا مناسب نہیں تھا اس نے الہی بخش کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ لیے تھے پہلی بار کے لیے اتنا ہی کافی الہی بخش اب پھر مسترب اور بیچین تھا اس کی خوش فہمی دور کر دی گئی تھی کہ وہ تو اپنے تائیں ایک بے ضرر محبت میں مست تھا اسے اتمنان تھا کہ اسے اس کے چہرے کی جستجو نہیں اسی لیے کہ وہ مل بھی گئی تو کیا ہوگا یوں محبت کرنے میں کوئی نقصان نہیں تھا نہ ہی ایسا سے کم تری کا کوئی سوال تھا لیکن اب صورتحال مختلف تھی یہ اس کے لیے ایک انکشاف تھا کہ وہ اپنے اڈے پر بیٹھے بیٹھے اسے تلاش کرتا رہا ہے لیکن یہ حقیقت اس کے شعور سے اتنا نزدیک تھی کہ اسے تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا وہ خود سے بحث بھی نہ کر سکا اسے تو یہ خیال آیا کہ وہ اس بات سے واقف تھا لیکن اسے خود سے بھی چھپاتا رہا تھا اب اس حقیقت کے حوالے سے اسے کچھ سوالات کا سامنا کرنا تھا سوال یہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو کیوں تلاش کرنا چاہتا ہے خود کو بہت ٹٹولنے کے بعد بھی اس سوال کا کوئی تسلی بخ جواب نہ مل سکا کیا وہ اس لڑکی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اس سوال کا واضح جواب نفی میں تھا تو پھر بس یوں ہی وہ جاننا چاہتا تھا کہ جس کی محبت میں وہ بلا وجہ گرفتار کر دیا گیا ہے وہ ہے کون اس کے سوا کوئی بات نہیں اس جواب سے لاہی بخش مطمئن ہو جانا چاہتا تھا لیکن اس نے لا شعور کی کرشمہ کاری ابھی ابھی دیکھی تھی کہ اس کے بعد خود پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا وہ کئی دن اس سوچ میں الجھا رہا لیکن اتمنان بخ جواب نہ مل سکا اس کی بے اعتباری اپنی جگہ رہی پھر دھندلی دھندلی سی ایک بات اس کی سمجھ میں آئی وہ یہ کہ آپ وہ محبت کر رہا تھا نہ وہ کوئی سزا تھی محبت کے کچھ دکھ بھی تو ہوتے ہیں وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے لئے دھکو کا سامان ہو رہا ہے وہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا وہ اس ناگہانی سے نہیں بس سکتا تھا اس بات کی جوزیات اس کی سمجھ میں نہیں آئی اس لئے کہ وہ اسے دھندلی سی بات سمجھ رہا تھا وہ دھندلی سی بات بھی اس کا دماغ نہیں سمجھ سکا البتہ دل نے وہ بات سمجھ دی تھی رد عمل کے طور پر وہ جنجلا گیا اسے احساس ہونے رگا کہ وہ تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا ہے اب دکھ ملنے ہیں تو دکھی سہی اس نے خود کلامی کی میں کیوں خامخہ پریشان ہوں ٹھیک ہے میں یہیں بیٹھے بیٹھے چہروں کے حجوم میں ڈھونوں گا میرا کیا جاتا ہے کیا پریشانی ہے ایسے کوئی ملتا ہے بھلا اوہو دیکھا جائے گا یہاں کوئی بچہ کھو جائے کسی کا تو ڈھونتے پھرواو کسی کی مدد لو تب کہیں ملتا ہے چلو بھئی دیکھتے رہو بیٹھ کے خود سے اس مقالمے کے بعد وہ بے فکر ہو گیا اس بات چہروں کے حجوم کو ٹٹولنے کا شغل غیر شعوری نہیں تھا لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے نظر نہیں آئے گی اس نے یہ نہیں سوچا کہ تفقات بے ترپے ہوتے ہیں اب وہ اس چہرے کو تلاش کرتا تھا وہ لڑکیوں کو بہت گوھر سے دیکھتا تھا اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس چہرے کو پہچان نہیں سکے گا عجیب بات تھی اسے ہر چہرے پر اس چہرے کا گمان ہوتا تھا ہر حسین چہرہ اسے وہی چہرہ لگتا تھا اسے حیرت ہوئی لیکن پھر اس کی سمجھ میں وجہ بھی آگئی وہ بہت دید پرانی ہو گئی تھی اس نے اپنی یاد داشت کی صفحے پر اپنے تصور کی لوہ پر اتار لیا تھا پھر شاید یوں ہوا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اصل خدو خال مٹتے گئے ہوں گے اور تصور متبادل خدو خال فرہام کرتا رہا ہوگا اس کے تصور میں چہرہ تو اب بھی محفوظ تھا مگر شاید یہ وہ چہرہ نہیں تھا جسے اس نے دیکھا اور چاہا تھا یہ تو کوئی تصوراتی چہرہ تھا بلکہ شاید کوئی خاکا تھا خالو خد سے محروم خاکا جس میں ہر اس چہرے کے نخوش بھر دیتا جو اسے حسین لگتا اسی لئے تو ہر حسین چہرہ دیکھنے لگ جاتا الہی بخش یہ سوچ کر خوش ہوتا کہ اس لڑکی کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے وہ سامنے بھی آ جائے تو اسے نہیں پہچان سکے گا وہ تو جیسے دل میں محبت ڈالنے والے سے کوئی جنگ کر رہا تھا جیتنے والا تھا محبت کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن جستجو تو دیوان کی ہے اور دیوان کی بہت نقصان دے ہوتی ہے لیکن ایک دن وہی چہرہ اسے سچ مچ نظر آ گیا لیکن ایک دن وہی چہرہ اسے سچ مچ نظر آ گیا یہ پہلی نظر کے تقریباً آٹھ ماہ بعد کی بات ہے اس نے نظر اٹھائی اس کی سانسیں رکنے لگی دل کی تال میں سے تین چار دھڑکنیں تو یقیناً غائب ہو گئی ہوں گی وہ چند فٹ آگے اس کے سامنے کھڑی تھی اس کے ساتھ اس کی ہم عمر ایک اور لڑکی بھی تھی اس بار معاملہ بلکل مختلف تھا پہلے وہ کسی بھی حسین لڑکی کو دیکھتا تو سوچتا کہ یہ وہی ہے لیکن فوراً ہی اسے خیال آتا کہ اس کا تصور اس کے ساتھ بے مانی کر رہا ہے اسے یقین ہو جاتا کہ وہ نہیں ہے مگر اندر کوئی طاقت بحث کرتی کہ یہ وہی ہے یعنی ایسے موقعوں پر اس کے اندر دو مختلف یقین ہوتے اور وہ ان کے درمیان ڈولتا رہتا فیصلہ کرنا اس کے لئے ممکن نہ ہوتا لیکن وہ یقین ہونا بجائے خود ایک فیصلہ تھا نفی کا فیصلہ پھر وہ یہ سوچ کر خوش ہوتا کہ وہ سامنے آ بھی گئی تو اسے پہچان نہیں سکے گا اس خیال سے دل میں جو مایوسی کی لہر اٹھتی اسے اس نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی اس وقت وہ کیسے سمجھ سکتا تھا کہ وہ دوسرا اہم وزن یقین و اصل ادم یقین تھا یا شک کہہ لیجئے اور وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کبھی کبھی شک اور ادم یقین یقین سے زیادہ اہم ہوتا ہے مگر اس بار اسے دیکھتے ہی اس کا دل سینے میں ناچنے لگا یہ وہی تھی وہی آنکھیں وہی پیشانی وہی رخصار وہی ہونٹ اور وہی بال اس بار اس کے وجود میں اس دوسرے یقین کا یعنی شک کا شائبہ بھی نہیں تھا وہ جان گیا تھا اسے معلوم تھا کہ یہ وہی ہے کیوں ایسا کیوں تو کیا اس کا عقص دل پر مرتصم ہونے کے بجائے اس کے وجود کی کسی نامعلوم اور چھپی ہوئی گہرائی میں نقش ہوا تھا اس کے وجود کی کسی نامعلوم اور چھپی ہوئی گہرائی میں نقش ہوا تھا خود سے بھی پوشیدہ اور اس پر نظر پڑتے ہی وہ اس کی آنکھوں میں اُبھر آیا تھا تاکہ دل مواز نہ کر کے مطمئن ہو جائے اس سانسے رو کے اسے دیکھتا رہا جیسے وہ رنگوں کی بنی ہوئی کوئی گڑیا ہے جو سانسوں کی گرمی سے فضا میں تحلیل ہو جائے گی اس کے ذہن میں نہ کوئی خوف تھا نہ مقام و مرتبے کے فرق کا تصور اگلے ہی لمحے اس کے یقین کی تزدیق ہو گئی حالانکہ تزدیق کی ضرورت ہی نہیں تھی لڑکی نے اپنی ساتھی سے کہا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نائلہ شام کو آنا شاپنگ کے لیے اتنی گرمی میں ٹھیک سے کوئی چیز پسند نہیں کر سکو گی یہ وہ آواز تھی جو دو سو سے زائد دنوں سے اس کے کانوں میں رز کھول رہی تھی اس آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا ٹھیک ہے سادی دوسری لڑکی نے گہری سانس لے کر کہا سادی الہی پخش نے سوچا سادی یہ کیا نام ہوا بھلا پھر بھی یہ نام اسے اچھا لگا اسی کی طرح مختلف اور اونچا اسی لمحے لڑکی نے اس کی طرف دیکھا دونوں کی نظریں ملی دونوں کا تاثر بے حد مختلف تھا ایک طرف راوہ رفتگی اور محبت تھی تو دوسری طرف کچھ بھی نہیں تھا جیسے لڑکی کسی درک کو دیوار کو کسی بے جان چیز کو دیکھ رہی ہو وہ محض ایک پل کی بات تھی لڑکی پلٹی اور اپنی سہیلی کے ساتھ چل دی لیکن وہ مختصر سا پل اپنے اندر بہت بڑا پل تھا وہ پل الہی بخش کو اداس کر گیا اس نے ہر چیز کا ہر بات کا یقین کر دیا اس کی حیثیت بھی اسے یاد دلا دی تھی لیکن وہ اداسی بھی ایک خوشی میں لپٹی ہوئی تھی جیسے اس نے اسے پا لیا ہو وہ بڑی مہویت سے اسے دوسری لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا رہا پھر اچانک اسے کیا ہوا یہ خود اسے بھی پتا نہیں چلا اس نے ادھر ادھر دیکھا مزدوروں کی ٹولی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا صبح ہی وہ کسی کام پر چلے گئے تھے جو لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اس نے اتمنان کی سانس دی اور اٹھ کر چل دیا اس کے خدم خودکار انداز میں اٹھ رہے تھے دیر تک اس کی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اسے بس یہ احساس تھا کہ وہ چل رہا ہے خاصی دور جا کر بات اس کی سمجھ میں آئی اور جب سمجھ میں آئی تو اس کے پورے جسم سے پسینہ پھوٹ نکلا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ زندگی میں کبھی وہ کسی لڑکی کا تاکھوک کرے گا لیکن ایسا ہو رہا تھا اور وہ ایسا کر رہا تھا اور وہ اپنے فٹ پاس سے کافی آگے آ چکا تھا اس بات کا احساس ہوتی ہی وہ چور بن کر رہ گیا اسے لگتا تھا کہ ہر شخص ہر دکاندار اور ہر رہگیر اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ لڑکی کا تاکھوک کر رہا ہے وہ جانتا تھا کہ اس بات پر لوگوں کے ہاتھوں مرمت شروع ہونے میں دو سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے مگر اس کے خدم کوشش اور خواہش کے باوجود نہیں رکے اس نے چاہا کہ پلٹے اور اپنے ٹھیے کی طرف واپس چلا جائے لیکن اسے خود پر ذرا بھی اتیار نہیں تھا اس وقت اس کی باگ دور کسی اور کے ہاتھوں میں تھی وہ اندر ہی اندر خوف سے لرستا رہا اور اس کے خدم بڑھتے رہے دونوں لڑکیاں بائیں سمت مڑ گئیں آگے خطار سے بنے بنگلے تھے تیسرے یا چوتھے بنگلے کے گیٹ پر وہ دونوں رک گئیں گلاہی برش ان سے تھوڑا ہی پیچھے تھا دھو رکتا تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی اس نے اپنی رفتار بہت کم بلکہ برائے نام کر لی نائلہ آؤ نا میرے ساتھ لڑکی نے اپنی سہلی سے کہا نہیں سادی میں اب چلوں گی شام کو آوگی شاپنگ کے لیے نہیں سادی شام کو مجھے امی کے ساتھ جانا ہے اسی لیے تو آج خریداری کرنا چاہ رہی تھی تو پھر شاپنگ کر ہی لیتی چلو کوئی بات نہیں پھر صحیح اچھا سادی خدا حافظ خدا حافظ نائلہ سادی گیٹ کی طرف چل دی دوسری لڑکی نائلہ آگے بڑھ گئی اتنی دیر میں الہی بخش فاصلہ برابر کر کے ان سے آگے نکل گیا تھا گیٹ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے خوف کے باوجود سرسری انداز میں گیٹ کی طرف دیکھا تھا گیٹ کی سائٹ میں نام کی تختی لگی تھی شیخ مزر علی نام کے نیچے بنگلے کا نمبر اور علاقے کا نام دکھا تھا اسی لمحے الہی بخش کا دل اتنے زور سے اور اس انداز میں دھڑکا اسے پہلے کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا وہ خوشی بھی ایسی تھی کہ اسے یاد نہیں آتا تھا کہ کبھی وہ ایسے خوش ہوا ہو لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہے اسے کوئی ایسی انوکی نعمت جو کبھی کسی کو نہیں ملتی وہ جیسے گدا سے بادشاہ بن گیا تھا سرشاری کی اس کیفیت میں وہ بہت دھیرے دھیرے آگے کی طرف چلتا رہا اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ دوسری لڑکی نائلہ اس کے پیچھے آ رہی ہے یا وہ بھی کسی بنگلے میں چلی گئی ہے حالانکہ اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہا تھا ورنہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا آگے سڑک مر رہی تھی اب اسے خیال آیا کہ کیا وہ دن بھر یوں ہی چلتا رہے گا اس نے درتے درتے پلٹ کر دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا سڑک سنسان تھی دوسری لڑکی نہ جانے کب اپنے گھر میں چلی گئی تھی اسے اس کا گھر جاننے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی اس نے ایک بار دائیں بائیں دیکھا اور پھر پلٹ کر واپس چل دیا شیخ مزر علی کے بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے خدم رکے گیٹ بند تھا وہ چند خدم گیٹ کی طرف بڑھا مگر فوراں ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ آیا اس کے بعد وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیا وہ اپنی جگہ جا بیٹھا وہاں کسی نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا پھر بھی وہ خاصی دیر چور بنا بیٹھا رہا اس کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا وہ اپنی جگہ بیٹھا تصور میں کھویا رہا اس بار اسے تصور میں دیکھنے کا لطفی کچھ اور تھا وہ جیسے جاگتی تصویر تھی کہ ہاتھ بڑھاؤ اور چھولو وہ پیارا سا خوبصورت سا مگر عجیب سا نام سادی اور وہ بنگلہ جہاں وہ رہتی ہے وہ بنگلہ کتنا بڑا ہوگا یہ وہ تصور نہیں کر سکا کتنا ہی بڑا ہو وہ اس سے مروب تو نہیں ہو سکتا تھا اس نے ایبڈاباد میں زمین بہت دیکھی تھی جو ایک آدمی کی ملکیت ہوتی تھی آدمی چلتے چلتے تھک جائے لیکن زمین ختم نہ ہو اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کھانے کا وقت گزر چکا ہے اسے بھوک ہی نہیں لگی دھوپ کی دم توڑتی گرمی نے وقت گزرنے کا احساس دلایا تو اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا شام کی چہل پہل شروع ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا مزدوروں کی ٹولی واپس نہیں آئی تھی یہ یقینی تھا کہ اب وہ کل ہی آئیں گے کام نمٹا کر وہ گھر چلے جائیں گے اس نے پھر سر جھکایا اور سادی کے تصور میں گم ہو گیا